بسم اللہ الرحمن الرحیم اس منصوبہ ہے اس کی تکمیل چھہ ماہ میں ہونی تھی ابتدائی تکمینا یہ لگایا گیا پھر بعد چھہ ماہ سے بڑھ کر لکر ڈیڑھ سال تک آ پہنچی اور دن دیا گیا تئیس مارچ کا کہ تئیس مارچ دو ہزار انیس کو اس کا افتتاح باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے بی آئیٹی کے ساتھ جو ملہکہ سڑکیں تھیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور جو وہاں کے رہائشی لوگ تھے وہ ح اس معاملے میں اب پھر تاخیر دیکھنے میں آئی ہے کہ تئیس مارچ کو بھی اب اس کا افتتاح نہیں ہوگا بلکہ بسیں چلا کر اس روڈ کا معاینہ کیا جائے گا اور اس کے افتتاح کی جو ڈیڈ لائن ہے جو ڈیٹ ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے عرفان موسیٰ زی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے عرفان پہلے چھے مارچ اس کی تعمیر مکمل ہونی تھی پھر ڈیڑھ سال کا وقت اور اب تئیس مارچ سے بھی تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے کیا وجوہات ہیں اور حکومتی موقف کیا ہے اس پر جی بالکل تئیس مارچ کی ڈیڈ دی گئی تھی کہ اس کو افتتاح ہوگا باقیدہ طور پر کہیں بار ڈیڈ چینج کی گئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے شوکت یوسف زوجیر اطلاع جو ہے انہوں نے ڈیس سروس کا آغاز کر دیا ہے ازمائشی سروس ہے یہ صرف آج چلے گی اور کل یہ بتا جا رہا ہے کہ کچھ معذور لوگوں کو اس میں بیٹائے جائے گا اس کے بعد جو بسیں آج ٹریک پر چلائی گئی ہے تابات سے چمکنے تک وہ پھر کڑی کر دی جائ جائے گی اور پھر اس پر جو کام رہتا ہے اس کا آغاز کیا جائے گا تئیس مارچ کی ڈیڈ دی گئی تھی جس پر انہوں نے کہا وہ ذریعہ نے کہا تھا کہ میں افتتاح کروں گا اور ذریعہ نے بھی کہا تھا کہ ہر حال میں یہ تئیس مارچ کو کمپلیٹ ہوگا لیکن جو ڈیڈ دی گئی تھی وہ جب ان کو لگا کہ یہ کام مکمل نہیں ہو رہا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سوفٹ آبننگ ہے وہ صرف ہوگی لیکن اب جو ہے وہ سوفٹ آبنگ ہے جو وہ بھی نہیں ہو رہی ہے صرف ٹیسٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ نے جس طرح پانی کا ذکر کیا تو کاسی آب ہے وہ بھی انتہائی ناکس ہے جو انجینئرنگ ہے اس میں اس میں یہ جو مین ہول تھے یونیورسٹی روڈ پر اور دوسرے جگہوں پر تو جو سڑک ڈالی گئی ہے وہ بھی وہاں پہ بند کر دی گئے ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ دنوں جو پانی ہے وہ پورے ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ جمع ہویا تھا جس سے وہاں پہ جو دکاندار تھے ان کا بہت 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 زیادہ نقصان ہوا تھا اس کے عل کاملی کے ساتھ وہاں پر بھی جو شہر تھا جو سڑکے تھی وہ طالعب کا منظر پیش کر رہی تھی یہ شروع میں جو یہ پراجیکٹ ہے چھ ماہ میں مکمل ہونا تھا اس کی انچاس ارب روپے لاغت تھی لیکن یہ پھر اس میں مختلف ڈیزائننگ چینجز آئی اور اس کے بعد یہ لاغت بڑھ دی بڑھ دی چیاسٹھ ارب سے زیادہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں ابھی بھی کافی کام رہتا ہے بڑتی سٹیشن ہے لیکن ابھی تک ایک سٹیشن بھی جو ہے وہ مکمل طور پ پر کمپلیٹ نہیں ہے اس میں کام رہتا ہے کام کتنے فیصد مکمل ہو چکایا اور کتنے فیصد مولا باقی ہے وہ تو مکمل جو سٹیشن ہے وہ بلکل اگر یہ کہا جائے تو بلکل وہ کمپلیٹ نہیں ہے ایک سٹیشن بھی ہے وہاں پر آئی ٹی کا جو انسٹالیشن وہ نہیں ہے زیادہ تر ایس سٹیشن ہے جو ہاں پر ابھی تک شیشے بھی نہیں لگئی آج بھی ہم نے ابھی تک سٹیشنوں کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہے ایرفان موسیٰ زی ہی ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات کے پی شاکت یوسف زی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یوسف زی صاحب بی آر ٹی کی لاغت پھر اس کے میٹیریل اور پھر اس کی تکمیل کے جو مراحل ہیں اس کے بڑھ جانے پہ اپوزیشن جماعتوں اور عوام کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت اس کا دفاع کس طریقے سے کرے موسیقی چھوٹے موٹے کام ہے کہ آئی ٹی ایس نظام دے ہوئے انسطال ہونا ہے تاکہ کوریڈور مکمل ہے یہ ابھی ہم آیت آباز سے شروع ہوئے ہیں ابھی صدر پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے چمکنی تک تو جو لوگ کہتے تھے کہ بی آئی ٹی نہیں مکمل ہے بی آئی ٹی مکمل ہو چکی ہے دائرے بننے وقت تک بالکل اس میں مشکل آتی اس میں پانی بھی کھڑا ہوتا تھا اس میں کھٹے بھی تھے سب کچھ تھے لیکن ابھی یہ کہنا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے پھر بڑا افسوس کی بات ہے سارا میڈیا میرے ساتھ ہے اور لائیب سب کوریج ہو رہی ہے یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حتمی ڈیڈلائن دی گئی تھی تک تک کچھ نہیں ہوا میں ڈیڈلائن کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈیڈلائن جو ہونا تھا میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس میں آئی ٹی ایس نظام اس وقت انستان نہیں ہے اس میں کام شروع ہے جیسے ہی وہ انستان ہو جائے گے اس کے بعد چونکہ آج سے ہم نے ٹیسٹ سرویش شروع کرا دی ہے وہ اس لیے کہ بہت بڑا پراجیکٹ ہے ستائیس کلومیٹر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس میں تب سفر کریں جب اس کے اگر کوئی نقائص ابھی سامنے آتے ہیں یا کوئی خامیت سامنے آتی ہیں وہ ہم ان کے لئے دھور کر سکیں یعنی ابھی بھی حتمی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں ابھی کہ یہ نہیں کر رہے ہیں کوئی تاریخ نہیں دے رہے ہیں آئی ٹی ایس نظام شروع ہے اس وقت اگر آپ کا کوئی کیمرہ ہے یہاں پر میرے ساتھ کیونکہ بڑا ساتھ سارا میڈیا ہے ان کو وہ دکھا دیں جو اس وقت میں کھڑا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہ کبھتا کام ہوا ہے یوسف صاحب یہ بتائے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابتدائی تخمینہ اور اب تک آنے والی لاغت میں فرق کتنا ہے ایک پیسے کا فرق بھی نہیں ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ انتیس عرب کا پروجیکٹ ہے یہ انتیس عرب کا ہی پروجیکٹ ہے یہ جو باہر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں ستر عرب اور ساٹھ عرب اور اس پر افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی آکے کنفرمیشن نہیں کر رہا ہے صرف واقعی یہی کہتا ہے کہ یہ تو ستر عرب پر پہنچ گیا اس کیا یہ کوئی بات چھپانے کی بات ہے اس کا پیسی ون موجود ہے اس کا سب کچھ تیار ہے انتیس عرب کا یہ ٹوٹن پروجیکٹ ہے اور اس میں ہمیں سیونگ بھی آ رہی ہے آپ دیکھیں پتائیس کلومیٹر لاہور کا پروجیکٹ تھا یہ بھی ستائیس کلومیٹر ہے وہ اکتیس عرب کا بنا ہے آج سے چیس سال پہلے اور اس پر ڈالر کی قیمت کم تھی آج ڈالر کی قیمت زیادہ ہے اس کے باوجود انتیس عرب کا پروجیکٹ ہے ابھی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا غلط بیانی ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر فگرز غلط بتائے جا رہے ہیں کہ ستر عرب کی بیادی بن رہی ہے خدا کے لئے اس کو دیکھیں کہ عوام کے لئے پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ہمیں اس سے فخر ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آپ معذرت کریں چونکہ یہ لیٹ ہو گیا بھئی اگر مہینہ لیٹ بھی ہو گیا دو بھی لیٹ ہو گیا تو یہ جو اتنا بڑا بڑی انویسمنٹ ہو رہی ہے پیشاور کے لئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہاں پیشاور کے بڑے بڑے عرمز حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے کیا دیا پیشاور کو اس وقت میں صدر کے اس پر کھڑا ہوں سارا میڈیا میرے ساتھ موجود ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں اور وہ خود آپ کو ریپورٹ کریں گے کہ اس وقت کیا صورتی حال ہے یہ جو آج تک بیٹی پر چلے ہی نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے جی بیٹی تو بنی ہی ہے تو اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے اس لئے میرا آج سہستہ کہتا ہے کہ آج ہم میڈیا کو بتا سکیں اور میڈیا پورا میرے ساتھ ہے وہ بہت سارے لائیو کوریج بھی کر رہے ہیں بہت سارے ریکارڈیم بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں ہم بار بار کس کو بتائیں وہاں پنجاب سے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی بیٹی تو بنی ہی ہے تو میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی بن چکی ہے تو شاکت یوسف صحیح صاحب وہ جو باتیں ہوتی تھیں کہ ڈیزائن پہلے صحیح سے مرتب نہیں کیا گیا آپ ڈیزائن کو تفہیل کیا جائے کیا ایک سٹیشن ابھی مکمل ہے؟ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی ایس نظام نہیں انسٹال ہو وہ انسٹال ہو رہا ہے بھائی میں تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں آپ سے تو اگر آئی ٹی ایس نظام انسٹال نہیں ہوتا اس کا مطلب بیٹی نہیں بنی ہے آپ یہ کہیں گے لوگوں کو یا خدا کے لئے اتنا بڑا ہیوز سیول ورس مکمل ہو چکا ہے اس پہ اس پہ آپ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور عوام کو سہولیات ملیں پشاور کے لوگوں کے لئے ایک تحفہ ہے اور اس تحفے کا صحیح سے پشاور کے لوگ استعمال کر سکیں اور آئندہ ایک دو ماہ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا شاکر جیوسف زی صاحب کے مطابق آئندہ ایک دو ماہ مزید لگ جائیں گے لیکن اس کا تخمینہ جو شروع سے لگایا گیا تھا وہ ابھی تک وہی کا وہی ہے انتیس عرب اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا ان کے مطابق یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کا تخمینہ بڑھ کر چھاسٹھ یا ستر عرب تک جا پہنچا ہے یہ باتیں محض کے آثارائیاں ہیں اور غلط فہمی ہیں بہت شکریہ شاکر جیوسف زی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ایرفان موسیٰ صاحب آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین آپ کو اس بات کریں گے کراچی جہاں پر کسیر المنزلہ امارتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان امارتوں میں فقدان یہ ہے کہ سہولیات کا فقدان ہے وہ سہولیات کیسی ہیں جن کا فقدان ہے ہنگامی اخراج کے مناسب راستے موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات موجود نہیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیشتر امارتیں ایسی ہیں جن کے نقش منظور نہیں کروائے گئے یعنی نو سی حاصل نہیں کیا گیا اور بہت سی امارتیں ایسی ہیں جہاں پر انہیں کسیر المنزلہ بناتے وقت اس کی منظوری نہیں لی گئے ان پر ایکشن نہیں لیا جاتا جس کے بنا پر جب کوئی ایسی ہنگامی صورتحال آتی ہے ایسی جانوں کا زیا ہو جاتا ہے اور اس کی جانب دوسری جانب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ محکمہ فائر برگیڈ کا جو عملہ ہے اسے بھی اندادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس ایشو پر بات کریں گے محمد سلمان بتائی گا کہ کراچی میں کتنی امارتیں ہیں کتنی امارتیں ایسی ہیں جن کو نو سی جاری ہوا ہے اور کتنی امارتیں ایسی ہیں جو نو سی کے بغیر بنا لی گئیں اور ان پر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جی بالکل تقریباً جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اس کا باقاعدہ ریکارڈ تو جو ہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے پاس بھی نہیں ہیں لیکن جو اپروولز ہوتی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ پچھلے اور پانچ سالوں کی بات کی جائے تو آٹھ سو کے قریب اپروولز جو ہے وہ بلڈنگوں کی دی گئی ہیں لیکن تعمیرات ہزاروں ہوئیں اب معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری امارتیں تعمیر کی گئیں نقشے جن کے پاس ہوئے ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جو ہنگامی اخراج کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے جو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے جو لاؤنچ رکھنا ہوتا ہے کارڈور رکھنا ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں نقشے میں تو ضرور دکھائی جاتی ہیں لیکن جب تعمیرات ہوتی ہے تو نوے فیصد ایسی امارتیں ہیں جو کہ شدید خلاف ورزیاں ان چیزوں کی کرتی ہیں اور ہنگامی صورتحال جب ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی قدرتی آفات ہو بلڈنگ گرنے کا معاملہ ہو یا پھر آگ کا معاملہ جو کہ تقریباً معمول ہے بلڈنگ میں آگ لگنے کا تو ایک طرف تو جو ہے وہ تعمیرات کے دوران وائلیشن ہوتی ہے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تعمیراتی جو قوانین ہیں تو دوسری جانب جو بلڈرز کی جانب سے یا جو یونینز ہوتی ہیں امارتوں کی ان کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے چاہیے جو علات لگانے چاہیے وہ بھی بلڈنگ میں نہ ہونے کے برابر ہیں اس ساری صورتحال میں جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس طرح کے جو ہے وہ حادثات کی صورت میں جو ہے وہ فوری طور پر ریسپونڈ کرتے ہیں اور ریسکیو کا عمل کرتے ہیں جس میں فائر بیگیٹ کا عملہ ہے اور ریسکیو کے دیگر ادارے ہیں تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے سب سے زیادہ کہیں آگ لگے تو پوری بلڈنگ میں جانا ہی ہے کہ امتحان ہوتا ہے کیونکہ کوئی وینٹیلیشن کا حساب نہیں بنایا جاتا کوئی اس کی جگائیں نہیں بنایا جاتی جس کی ہے جیسے سب سے پہلے تو آج تک پہنچنا دور کی بات بلڈنگ میں داخل ہونے میں ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دھوہاں بھر جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے گلشتہ روز گلشن میں واقعہ ہوا کہ کچھ جو ہے وہ دم گھوٹنے سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کچھ شہریوں کو تو کچھ کو جو ہے وہ راستہ نہ ملا تو انہوں نے کھڑیوں سے چھلانگ لگا دی اور دو افراد اس تمام تر حادثے میں جو ہے وہ اپنے جان سے گئے تو اس تمام تر چیزوں کے قوانین ضرور موجود ہیں اور قوانین بھی جو ہیں وہ پرانے ہیں لیکن جو پرانے قوانین ہیں بارہ منزلہ چودہ منزلہ اس طرح کی امارتیں اور بلڈنگ سامیر کر دی جاتی ہیں اور جو سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا عملہ ہے اس کی مبینہ کرپشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اثر و سوک بھی دیکھا بنے میں آتا ہے کہ سیاسی اثر و سوک یا دیگر اثر و سوک کو استعمال کر کے بلڈر اس طرح کی تعمیرات کرتا ہے جو گزشتہ روز بلڈنگ میں واقعہ ہوا ہے تو محمد صلی اللہ یہ بتائی گا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسی کتنے حاجسات رونما ہوئے جن میں حفاظتی اقدامات بلڈنگز میں موجود نہیں تھے اور بعد میں پتا چلا کہ ان بلڈنگز کو انو سیجواری نہیں ہوا جی بلکل تقریباً دو درجن سے زائد ایسی امارتیں ہیں جن میں گزشتہ چند سالوں میں آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ لوگ کو بے ہوش ہوئے یا فائر فائٹرز زخمی ہوئے فائر فائٹرز بے ہوش ہوئے حالتیں غیر ہو گئی تو اس طرح یہ واقعات ہوئے تقریباً جو ہے وہ دھائی تین سال قبل وہ ایک واقعہ کراچی کے ایک ہوتل میں پیش آیا تھا جہاں پر اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور کئی لوگ اپنی جانے جو ہے وہ گواہ بیٹھے تھے اور وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ جب آگ لگی تو ایک تو آگ سے نمٹنے کے لیے صحیح جو ہے وہ ٹریننگ ای آفتہ عملہ نہیں تھا تو دوسری جانے وینٹیلیشن کا انتظام نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوان بھار نہیں نکلا اور ہوتل میں موجود لوگ جو ہے وہ دھم گھٹنے سے جاں باہک ہوئے تھے یعنی حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے اور جب یہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب فائر برگیٹ کے عملے کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور بعد میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس بیلڈنگ کو این او سی جاری نہیں ہوا اور یہ خلاف قوانین بنائی گئی ہے کا حکومت کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جانے والا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا دفتر مکمل تو ہو گیا لیکن دو سال سے اب تک ویران پڑا ہے تبدیلی کے اس دور میں بھی اس طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی گئی یہ بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ علاقے کی عوام کو سہولیات مل سکیں ان کی بہتری کے لیے یہ کام کر سکیں اور وہاں پر جو ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سلسلے میں ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ موقع پر پہنچے اور بروقت حفاظتی اقدامات کرسکے بروقت تبیس سہولیات فراہم کرسکے لیکن افسوس یہ کہ دو سال گزر گئے کروڑوں کی لاغت سے یہ بن بھی گیا لیکن یہ فعل نہ ہو سکا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ برحان غنی تو راجہ برحان غنی یہ کہا کہ کیا وجہ پیش آئی کہ لاغت بھی آگئی یہ ہماری بدکسنتی ہے شروع سے ہمارے ملک کی کہ ہم پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے یہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کول مائننگ بھی ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ توزانہ معمول کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کرونوں روپے کی لاغت سے بیلڈنگ تو کھڑی کر دی گئی ہے لیکن نہ تو یہاں پہ عملہ بھیجا گیا ہے اور نہ ہی یہاں پہ گاڑیاں مجھے سر ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چالیس کلومیٹر دور چکوال سے ریت کیو ون ون ٹو ٹو کو کال کرنا پڑتی ہے جو کہ ایک گھنٹہ بعد یہاں پہ اتجازائی کی بھی امداد کیلئے پہنچتے ہیں اس اسلام میں یہاں کی عوام بہت سخت پریشان ہے یہاں جو لوگوں کا اپنا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے یہاں پہ لوکل نمائندے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اور جو اس وزارت کے وزیر ہیں ان کو بھی چاہیے جو ان کے ادارے ہیں ان کو فعال بنائیں تو یہاں پر کوئی انتظامیہ کا فرد بھی موجود نہیں ہے اس دفتر میں اور اس دوران یہ دو سال بیٹ گئے سے اس دوران حکومتی نمائندوں کی جانب سے کیا کوئی سفارشات بھی نہیں بھیجی گئی کیا اس پر کوئی جواب بھی محصول نہیں ہوا سر سابق سبائی وزیر ملک تنویر اسلام نے اس پر کافی ہونور کیا تھا لیکن جب سے موجودہ حکومت آئی ہے یہاں اس پر کوئی کام نہیں ہوا ٹھیک ہے راجہ برحان گنی ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہمیں یہاں پر جوائن کی ہے محمد فاروق صاحب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پنجاب بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا فاروق صاحب چوہ سیدن شاہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو دفتر ہے ہمارے نمائدے کے مطابق ہماری اطلاعات کے مطابق دو سال بیٹھ گئے لیکن ابھی تک فاعل نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھئے تینکیو بری مچ اسلام علیکم مانگا یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک امبریلا سکیم ہے جو مور دین سکیسٹی تحصیل ہیں جہاں پہ یہ سارے کا سارا پروجیکٹ اکٹھا چل گیا ہے اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ تیس جون ٹو ترزن نائنٹین ہے اور جب یہ کمپلیشن ڈیٹ میں چلی جائے گی اور اس کے بعد جب بلڈنگ دپارٹمنٹ اسے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے کر دے گا تو اس کے بعد ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایک ریکروٹمنٹ کا پروسس ہوگا پھر ان لوگوں کی ٹریننگ ہوگی پھر اس ٹیشن کے لیے ایکیپمنٹ جو ہے وہ خریدے جائیں گے اور اس ٹیشن کو فعال کر دیا جائے گا یہ صرف ایک تحصیل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ٹکسٹی تحصیل حیثی ہیں جنبے ابھی کام چل رہے ہیں اور یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے اس لیے آپ پیز اس کو تھوڑا سا کلاریفائی کریں کہ ان ساری کی ساری جو تو اس ایمریلہ پروجیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ بلڈنگز دو دو سال پہلے بن جاتی اور انہیں فعال دو سال بعد کیا جاتا نہیں نہیں آپ بات کو تھوڑا سا سمجھیں اس کا ایک نور ہے کہ اتنی دیر کے اندر اسے یہ ختم ہونا ہے اب کسی اس سارٹ چیسیلوں میں کسی جگہ پہ جو اس کے کانٹریکٹر ہیں جو انہوں نے وینڈر آئر کیوں میں ان کی سپیڈ اچھی ہے انہوں نے اس کو پہلے کمپیٹ کر لیا ہے کہیں جگہیں ہی ہیں جہاں پہ ابھی کنسکشن جاری ہے تو ان کی جو ڈیٹ آف کمپیٹشن ہے یعنی عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک دو ماہ یا تین ماہ بعد عوام کو سہولیات یہ ملنی ملنی جی بالکل ایسی کوئی کمی ہے کتاہی کسی لیول پہ نہیں ہے اور اس کی جو کمپیٹشن ڈیٹ ہے وہ سیز زون ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ کمپیٹشن ڈیٹ سے پہلے بنویا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سروس ابھی فعال نہیں ہوئی یہ ساری کی ساری تحصیلوں میں جو سکسی تحصیل ہیں وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوگی پھر ان کا ایکپمنٹ ہوگا اور ان کی ٹریننگ ہوگی اور یہ پروجیکٹ گیٹ کے ساتھ ساتھ یہ ساری تحصیل ہیں انشاءاللہ عوام کو یہ سہولیات ملیں گی یعنی اس کی تکمیل کی جو تاریخ ہے وہ تیس جون دو ہزار انیس ہے یہ مقررہ مدت سے پہلے ہی تعمیر ہو چکا ہے تیس جون کے بعد اس پر مکمل کام شروع کر دیا جائے گا بہت شکریہ محمد فاروق صاحب اس حوالے سے وقت دینے کے لیے راجہ برحان غنی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ ناظرین اب کچھ بات کریں گے حیدر آباد کے حوالے سے حیدر آباد کا جو ریلوے سٹیشن ہے اور اس سے ملحکہ جو ریلوے لائن ہے وہاں پر حفاظتی اقدامات حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے آئے روز حاجسات پیش آتے ہیں جانوں کا زیا ہوتا ہے اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا یہ گلہ ہے محکمہ ریلوے سے کہ یہاں پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ دن بھر اس ریلوے لائن پر کھیلتے کوتتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں ہم کتنی دیر تک خود انفرادی طور پر حفاظتی انتظامات یا حفاظتی تدابیر اختیار کرتے رہیں محکمہ ریلوے کو اس پر ایکشن لینا ہوگا اس پر نظر ڈالنی ہوگی اور یہاں پر حفاظتی انتظامات کرنا ہوں گے بیرو چیف حیدر آباد حمید الرحمن ہم موجود ہیں حمید الرحمن بتائی گا کہ یہ کتنی ریلوے لائن کا یہ ٹکڑا ہے کتنے کلومیٹر پر محیط ہے جوہاں پر حفاظتی انتظامات محکمہ ریلوے کی جانب سے کیے گئے ہیں اور کس قسم کے کیے گئے ہیں اور کس قسم کے ہونا ابھی باقی ہے جی بلکل یہ اہدراباد ریلوے اسٹیشن کا اطراف کا علاقہ اس کو ہم کہیں گے جو کہ لگ بگ تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر پر محیط یہ ایریا ہے جہاں پر جوہے وہ دونوں اطراف ریلوے لائن کے دونوں اطراف آبادیاں ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر جوہے وہ عام دورفت کے لیے ابھی ان ریلوے لائنوں کا استعمال کرتے ہیں بلا خوف و خطر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ریلوے لائنوں پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں ریلوے ٹریک پر اس طرح وہ گزر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی فٹ پات پر چل رہے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں کوئی حفاظتی بارڈ نہیں لگائی گئی ہے کوئی دیواریں نہیں لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حادثات جو ہیں وہ اب روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں خاص طور پر سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ان حادثات کا شکار ہو رہے ہیں بچے آئے دن ریلوے جو ٹرین ہزرتی ہیں یا سے ان کی زد میں آ جاتے ہیں میں اس وقت بھی ہیدراباد ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں ہیدراباد ریلوے سٹیشن کے قریب کا یہ ایک علاقہ ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ریلوے ٹریک پر جو ہے وہ اس وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو ریلوے پھاٹک یہاں پر ہیں وہ پھاٹک بھی انتہائی غیر فعال ہیں اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جب پھاٹک بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی لوگ اپنی یہاں سے گاڑیاں گزار رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلیں تو بہ آسانی ان پھاٹک کے درمیان سے نکل جاتی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ریلوے حکام کا کوئی نوٹس نہیں ہے حمید رمان تو ان اقدامات کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں کتنی جانوں کا زیاہ ہو جاتا ہے جی ایک محتاط اندازے کے مطابق لگ بگ سو سے زائد جانے جو ہے وہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ زائع ہو جاتی ہے آئے دن ہم لوگ ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ریلوے ٹریک کرس کر رہے تھے اور ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں جو بنگالی کالونی کا علاقہ ہے اس سے ملکہ ریلوے ٹریک ہے وہاں میری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے بچے ریلوے ٹریک پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب وائیبریشن ہوتی ہے تو وہ بچے سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں اور جب کبھی ان کو وائیبریشن کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ٹرین کی زد میں آ کر وہ جا بھاک ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہے یعنی ریلوے ٹریک کی تھرہت سے بچے اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ ٹرین آ رہی ہے اگر وہ محسوس نہ کر پائیں تو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اس پر ریلوے انتظامیہ کو سختی سے نوٹس لینا ہوگا اس طرف دیکھنا ہوگا تاکہ معصوم جانوں کے زیاہ کو روکا جا سکے بہت شکریہ حمید و رحمان اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنا ناظرین اب کچھ بات کریں گے آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اسی کی مناسبت سے کمبر سے ہمارے پاس ایک سٹوری ہے جہاں پر سندھ کا یہ شہر ہے کمبر جہاں پر چالیس کروڑ کی لاغت سے نئی وارٹر سپلائے سکیم تو بنا دی گئی مگر پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی ناہلی اور بے دھیانی کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو گئی ہے میٹھے پانی کی سہولت جو عوام کو میسر تھی عوام اس سے محروم ہو گئی ہیں بابر ہمارے نمائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر میمن کمبر سے ان سے مزید بات جانے گے بابر یہ بتائی گا کہ ابتدائی طور پر اس سکیم کا تخمینہ کیا لگایا گیا تھا لاغت کتنی آئی کب یہ شروع کی گئی کتنا عرصہ فعال رہی اور کس وجہ سے یہ ناکارہ ہو گئی جی بالکل حکومت ہے سندھ کی جانب سے چالیس کروڑ روپے کے لاغت سے زلائی ہیڈکوارٹر شہر کمبر میں وارٹر سپلائی اسکیم جس کو نئی وارٹر سپلائی اسکیم کا نام دیا ہے وہ تو بنا دی دی گئی لیکن پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی لاپروائی کی وجہ سے یہ اسکیم جو ہے جلدی وہ جو ہے ناکس میار پائپ استعمال ہونے کی وجہ سے جلدی یہ ناکارہ ہو چکی ابھی تک جو ہے شہروں کے مین الائکوں میں سوریہ محلہ آشیخ آفتاب اسٹریٹ اور شیخ محلہ میمن محلہ سمیت دیگر محلوں میں جو ہے ابھی تک جو ہے میٹے پانی کی سپلائی جو ہے بند ہے ابھی تک شہری جو ہے میٹے پانی کی پیرامی سے جو ہے دور ہیں انہوں نے کو یہی مطالبہ آئے کہ جلد جلد پانی کی جو ہے جو وہیں ان کا نوٹس لیا جا ہمارے جب شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کنائے کے حکومت ہے سندھ نے تو اتنی خطی رقم سے یہ اسکیم تو منظور کی گئے لیکن انتظامیہ کی لاپروائی کی وجہ سے یہ اسکیم جو ہے ناکام ہو چکی ہے امدیاز احمد مغل صاحب نے انجینئر پبلک ہیل دپارٹمنٹ سے بہت شکریہ امدیاز احمد صاحب آپ کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے امدیاز صاحب کروڑوں کی لاغت سے منظورے کا آغاز کیا جاتا ہے اس کی فیزیبلیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کی عمر کئی سال بتائی جاتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں الحمدللہ یہ ناکارہ اسکیم نہیں ہے ابھی اس سے پورا شر مستفید ہو رہا ہے ماں سوائے جو اوپر والے علاقے ہیں جو ان کی وجہ سے تھوڑا سا پانی کم آ رہا ہے اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جو نیچے والے جو دپریشن میں علاقے ہیں اس میں پانی کا زیاہ ہو رہا ہے لوگوں نے جو بکاکس ہیں وہ نہیں لگائی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے پانی کا زیاہ میں تھوڑا سا کیئر کرلوں اس کو پہلے تو اس وجہ سے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے دپریشن والے علاقے میں تو وہ ہیڈ نہیں بن رہا اس وجہ سے جو اوپر والے تھوڑے ایک آدمول آئے وہاں سوڑی سی پانی کی تھوڑی قلت رہے ہم وہ اس کیوں کنٹرول کرے دوسری بات کہ کچھ لوگوں نے بھی کمیونٹی کی طرف سے وہ غلط کنیکشن لگا رکھے ہیں جس وجہ سے وہ پانی کا زیاہ ہو رہا ہے اب ہم پوری مہم چلا رہے ہیں تاکہ اس پانی کی زیاہ کو رکیں اور الحمدللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ بیسٹ کالٹی گراونڈ وارڈ رسورس پہ ہے جس کی ٹی ٹی اے سے دوسو چالنج ہے یعنی مہم چلانی بھی چاہیے آج اس کا اہد بھی کرنا چاہیے کیونکہ پانی کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے ہمیں حفاظتی اقدامات بھی کرنا ہوں گے ہمیں بہت سی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوں گی تاکہ پانی کا زیاہ نہ ہو سکے اور ہم ابھی کلت سے بچ سکے بہت شکریہ اندیاز حمد صاحب اس حوالے سے اپنا وگئی ہے بابر میمن آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بات شکریہ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اس پانی آسر رشید کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد